آپ سے مزین ہو مسلم سوچنے میں مجبور ایک صحابی ہے جبار ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کسی نے پوچھا آپ اسلام کیسے لائے بہت سے غیر مسلم ہماری مسجد میں آتے ہیں کبھی کسی سے ہمیں سے کوئی ان سے تنہائی میں بیٹھ کر پوچھے بھائی تمہیں اسلام کی کون سی خوبی اچھی لگی جس سے تم اسلام میں داخل ہو گئے واقعی ان کی اس قربانی کو سن کر اپنا ایمان تازہ ہوگا وراست میں ہمیں ایمان ملا دین ملا اسلام ملا ہمیں پتا نہیں ہے یہ جو آتے ہیں یہ جو مسلمان یہ جو غیر مسلم تھے پہلے کسی اور مذہب میں تھے لیکن ان سے تنہائی میں بیٹھ کر پوچھیں وہ کیا عدار تمہیں پسند آئی جس سے تم اسلام میں آئے ہم سنیں ان کی دبان سے یہ صحابہ کی سنت تھی ایک صحابی نے پوچھا ربار ابن سلمہ سے بتاؤ کہ تمہیں کونسی عدار اسلام میں پسند آئی جس سے تم ایمان میں آگئے تو کہنے لگے ایک جملہ بس ایک جملہ ایک غزوے کے موقع پر میں کفار کی مشرقین کی جماعت میں سے تھا ایک نیزہ میں نے ایک مسلمان صحابی پہ مارا جن کا نام عامر ابن فہیرہ تھا وہ نیزہ ان کے جسم پر لگا ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا وہ جملہ میری اندر کی دنیا بدل کرتا ایک جملہ ہدایت کے لئے کافی ہے اندر سے نکلے وہ جملہ کیا تھا سبحان اللہ جیسے ہی وہ نیزہ ان کے جسم پر لگا زبان سے نکلا فست ورد بالکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیہ ہو گیا وہ سوچنے پر مجبور ہوئے جب پار ابن سلمان سوچنے پر مجبور ہوئے یہ آدمی مر رہا ہے گر رہا ہے اس کی بیوی تھوڑی دیر میں بیوہ ہو رہی ہے بچے یتیم ہو رہے ہیں دنیا کی ہر خواہش اس سے کٹ رہی ہے یہ کونسی کامیہ بھی ساری ناکامیہ اس میں جمع ہو رہی ہے یہ قیرہ زبان سے کامیہ ہو گیا سوچنے پر مجبور ہوئے اور اسی میں سے ایک فرد سے جا کر پوچھا بھئی بتاؤ یہ آدمی نے یہ جملہ کہا یہ کامیہ بھی کونسی کامیہ بھی ہے دوستو جب ہماری زبانیں ایسی ہوں گی دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والا عمل ہمارے اندر ہوگا آئیں گے لوگ اور آ کر تنہائی میں پوچھیں گے بتاؤ تمہارا دین کیا ہے وہ صحابی ان سے کہنے لگے وہ کامیابی جانتے ہو کیا ہے وہ اللہ کی رضا وہ جنت کی کامیابی وہ آخرت کی کامیابی جیسے ہی سنا انہوں نے کہا میں اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسول وہ گئے جاتے جاتے وہ ان کا مرنا بھی ہدایت کا دریہ تھا بعض لوگوں کا زندہ رہنا بھی ہدایت کا دریہ نہیں ہوتا لیکن ان کا مرنا بھی ہدایت کا دریہ انہیں پتا ہی نہیں لیکن اللہ نے ان کے موت کو ان کی ہدایت کا دریہ بنایا ایک ایسا معاشرہ ایک ایسا معاشرے کی وجود میں لانے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد ایمان اور ایمان استفاد ہو یہ ہمارے خصوصا بہت بڑے عالم ہیں مولانا عبدالحسن علی نجوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر اسلامی ماحول میں رہتے ہوئے جو بھی غیر اسلامی ماحول میں رہتا ہے اس کی دہری ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاشرے کو قائم کرے یہ تو ہے ہی کہ مسلمانوں کے ماحول میں کوئی زندگی گزار رہا ہے غیر اسلامی ماحول میں رہتے ہوئے دغنا ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو ہم ان صفات سے آغافتہ کرے کہ دنیا انسانیت آگے بڑھ کے پوچھے بتاؤ آپ کا دین کیا ہے اسی لئے سورہ نساء کی وہ آیت میں نے پڑھی جس آیت کے اندر تین بنیادی باتیں اللہ نے بتائی جو پاکیزہ معاشرے کے گویا بنیادی ستون ہیں ایک تو ہے صدقہ صدقے کے معنی جیسا کہ ایک بات آئی اپنی ذات سے دوسروں کے کام آنا دوسروں کو فائدہ پہنچانا اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دینا یہ صدقے کا خلاصہ ہے بڑا احتمال اللہ نے اس بات کا کیا ہے نماز کا طریقہ مقوال قرآن میں نہیں ہے نماز کا طریقہ بالکل قرآن میں نہیں ہے نماز کا حکم ہے طریقہ کیا ہے حدیث میں دیکھو لیکن معاشرت کا اتنا احتمال سورہ نور سورہ خجرات قرآن کی بعض مختلف آیتیں اتنی تفصیل کے ساتھ بتائی گئی اللہ نے گھروں میں اس طرح جاؤ اجازت اس طرح لو دسترخان پر اس طرح بیٹھو مہمانوں کے گھر اس طرح جاؤ سورہ سورہ قاف میں کونسی وہ چھبیس میں پارے کہ آخری رکو میں اللہ نے مہمان نوازی کے آداب بھی بتائے مہمان نوازی کیسے کرنی چاہیے اس کے آداب بتائے اس لیے کہ اس کی ریایت نہ کرنے پر دوسروں کو تکلیف اور اس معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے معاشرے پر برا اثر پڑے گا اور دوسروں کے دل کو تکلیف ہوگی چھوٹی ہے تو باتیں چھوٹی 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 بات مہمان نوازی کرنا چھوٹی بات ہے سلام کر کے داخل چھوٹی بات بلکل چھوٹ لیکن چھوٹی باتیں اتنی بڑی اتنی اہمیت اللہ نے بتائی کہ حاج اتنی ہی غیر اہمیت ہمارے دلوں میں ہے راستے میں جا رہے ہیں جہاں پر گاڑی نہیں کھڑا رہا ہے وہاں اگر ہم نے کھڑا دیا دوسروں کو تکلیف ہوئی اس کو ہم دین نہیں سمجھتے اس کو ہم دین نہیں سمجھتے یہ ٹرافک کے جو قوانین بنائے گئے اسی لیے کہ تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو معذور کی پارکنگ میں اگر کوئی استحتمن انسان اگر گاڑی رکا دیا اب بتائیں وہ معذور آیا اور آگر دیکھا کسی اور کی گاڑی کھڑی ہے نوجوان ہتتا ہتتا اور اس کے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی یہ ہر جگہ ہوگا لیکن یہاں ہاں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے مسجد اللہ کا گھر میں اللہ کا بندہ پولیس بھی آئے گی چل تیرے پاس جو مال ہے وہ اللہ کا مال ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ نکال ٹھیک چھوٹی چھوٹی باتیں اور اس کے کرنے کو بڑی آہ بڑا 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 فخر سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس میں کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے مسلمان مسلمان کو انسان کو بعض چیزیں مشترکہ ہوتے ہیں سب لوگوں کے استعمال کرنے کی اور اس میں ریایت نہ کرنے پر اور تکلیف ہوتی ہے وضو کرتے ہیں سب وضو کرتے ہیں وہاں پر ایک آدمی نے وضو کیا اس بیٹنے کی جگہ کو اگر جیلا کر کے اگر ایسی ہم آگئے دوسرا آدمی آیا بیٹھ گیا پچیس ڈگری اکائک سردی موسم بدلہ ہے نا اپنے اسی کرتے کے ساتھ اس پہ بیٹھتا ہے تو اب بتایا اس کو کتنی سردی لگے گی جب تک وہ خوشک نہیں ہوگا ہوتی نہیں کیا زبان سے دعا نکلے گی